اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جھگڑا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر کے عطا کر رکھی تھی اس کو اللہ نے سلطنت جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور مارتا ہے اس نے کہا میں بھی زندگی بخشتا ہوں اور مارتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ تو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے ذرا نکال لاتوں بیہا اس کو من المغرب مغرب سے فبہیت سوحق کا بقا ہو کر رہ گیا والذی وہ جو کفر کافر تھا واللہ هو اور اللہ نعیم دیا کرتا ہدایت قوم الظالمین بین سافلگوکو فلم تر الى الذي حاج ابراہیم في ربی ان آثأه اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الَّذِي يُحِي وَيُمِيهَ قَالَ اَنَا يُحِي وَأُمِيهَ قَالَ اِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاقِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبَةَ فَبْهِتَ الَّذِي كَفَرَمَ اللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَعُمَ الْوَالِمِينَ کیا نہیں غور کیا تم نے اس شخص کے حال پر جس نے جگڑا کیا تھا عبراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر کے عطا کر رکھی تھی اس کو اللہ نے سلطنت جب کہا تھا عبراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور مارتا ہے اس نے کہا میں بھی زندگی بخشتا ہوں اور مارتا ہوں عبراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ تو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے ذرا نکال لاتوں اس کو مغرب سے سو حق کا بقا ہو کر رہ گیا وہ جو کافر تھا اور اللہ نہیں دیا کرتا ہدایت بے انصاف لوگوں کو آیت نمبر 259 یا اسی طرح کیا نہیں دیکھا تم نے اس شخص کو جو گزرا ایک بستی سے جبکہ وہ اوندھی گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر تو اس نے کہا کیوں کر زندہ کرے گا اس آبادی کو اللہ اس کے مرنے کے بعد تو مردہ رکھا اس کو اللہ اللہ نے سو برس تک پھر دوبارہ زندہ کیا اسے اور پوچھا کتنی مدد پڑے رہے ہو تم وہ بولا رہا ہوں میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ فرمایا بلکہ بلکہ لبثا رہے ہو تم رہے ہو تم مئتا سو برس فنظرا اب ذرا دیکھو اپنے کھانے کو اور پانی کو کہ سڑے بسے نہیں اور دیکھو اپنے گدے کو بھی جو مرا پڑا ہے اور یہ اس لیے کیا ہے کہ بنائیں ہم تمہیں ایک نشانی لوگوں کے لیے لو دیکھو اس کی ہڈیوں کو کس طرح اٹھا کھڑا کرتے ہیں ہم ان کو پھر چڑھاتے ہیں ان پر گوشت چنانچہ جب تبین نمائع ہو گئی حقیقت لہو اس پر تو بول اٹھا میں جانتا ہوں کہ یقینا اللہ ہر چیز پر قادر ہے او کالذی مر على قرية وهی خامیت على وروشها قال انا يحیی هذه اللہ بعد موتیا فاماته اللہ مئت آمين ثم بعثا قال قل لبث قال لبث یوما او بعد یو قال بل لبث مئت آمين فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آیتا للناس وانظر الى العظام كيف ننشذها ثم نکسوها لحما فلما تبین لہو قال عالم ان اللہ على كل شيء قدیر یا اسی طرح کیا نہیں دیکھا تم نے اس شخص کو جو گزرا ایک بستی سے جبکہ وہ اوندھی گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر تو اس نے کہا کیوں کر زندہ کرے گا اس عبادی کو اللہ اس کے مرنے کے بعد تو مردہ رکھا اس کو اللہ نے سو برس تک پھر دوبارہ زندہ کیا اسے اور پوچھا کتنی مدت پڑے رہے ہو تم وہ بولا رہا ہوں میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ورمایا بلکہ رہے ہو تم سو برس اب ذرا دیکھو اپنے کھانے کو اور پانی کو کہ سڑے بسے نہیں اور دیکھو اپنے گدے کو بھی جو مرا پڑا ہے اور یہ اس لیے کیا ہے کہ بنائیں ہم تمہیں ایک نشانی لوگوں کے لیے لو دیکھو اس کی ہڈیوں کو کس طرح اٹھا کھڑا کرتی ہے ہم ان کو پھر چڑھاتے ان پر گوشت چنانچہ جب نمائی ہو گئی حقیقت اس پر تو بول اٹھا میں جانتا ہوں کہ یقینا اللہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک تو سکھ زیرو اور غور کرو اس واقعے پر بھی جب کہا تھا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب دکھا مجھے کیسے زندہ کرے گا توں موتا مردوں کو فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے عرض کیا کیوں نہیں لیکن چاہتا ہوں کہ مطمئن ہو جاؤں قلب مطمئن ہو جائے میرا دل قول فرمایا اچھا تو لے لو چار من مانوس کرلو انہیں اپنے ساتھ پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا پھر پکارو انہیں چلے آئیں گے وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ عزیز غالب حکیم اور صاحب حکمت ہے وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَمِّ يَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَمَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيَ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ أَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْعَا ثُمَّ دُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَسَعْيًا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ أَزِيزٌ حَكِيمٌ اور غور کرو اس واقعے پر بھی جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب دکھا مجھے کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے عرض کیا کیوں نہیں لیکن چاہتا ہوں کہ مطمئن ہو جائے میرا دل فرمایا اچھا تو لے لو چار پرندے اور مانوز کر لو انہیں اپنے ساتھ پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا پھر پکارو انہیں چلے آئیں گے وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے بے شک اللہم صل علی محمد نبی الامی وعلی آلہ و سلم تسلیما آمین اللہم اللہم اینی الا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آمین اللہم اینک عفوا تحب العفو فعفو انا یا غفور یا غفور یا غفور آمین اللہم اینی اتالک علما نافیا و رزقا طيبا واملا متقمبلا آمین اللہم حاسب نی حساب یسیرا آمین اللہم اجرنا من النار آمین اللہم انا نجعل کفی نخور و نعوذ بک من شرور آمین یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا اللہ پڑھنے کے دوران کمی کتاہی کو معاف فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صلو اللہ علیہ و آلہ و اصحاب و اہل بیت اجمعین آمین جزاکاللہ ستائیس چھے انیس اللہ اکبر